مہارت میں حکومت کون بنائے گا؟ کنگ میکر کون ہے؟ کیا آفرز ہو رہی ہیں؟ اور وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ لوگ سبا انتخابات 2024 کے نتائج کے بعد نہیں حکومت کی تشکیل کو لے کر دہری میں سیاسی حل چل بڑھ گئی انتخابات کے نتائج کے بعد سے ساری نظریں چندرہ بابو نائیڈو اور نتیش کمار پر ہیں کیونکہ کنگ میکر یہ ہیں ویسے تو چندرہ بابو نائیڈو اور نتیش کمار انڈی اتحاد کا حصہ ہے لیکن انڈیا اتحاد کے جانب سے کوشش کی جانے یہ کہ ان کو اپنے ساتھ میں لاکر حکومت بنا لیں اور بی جے پی کو اسٹریز سے باہر کرنے اور اسی لیے انڈیا ایلائنس نے نتیش کمار کو نائیڈو اور آدم بنانے کی پیشکش کی ہے یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ جب نتیش کمار بیہار میں گرینڈ ایلائنس کی حکومت چلا رہے تھے اور کانگرس کے علاوہ آر جی ڈی بھی ان کے ساتھ تھی تب نتیش کمار نے آپوزیشن نماعتوں کو متحد کرنے کے لیے میٹنگیں شروع کی تھیں لیکن بعد میں انہوں نے ایک برینڈ ایلائنس چھوڑ دیا تھا دوسری طرح نریندہ موڈی کے سرکاری رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں بیہار کے بدرانہ اور جے ڈی ایو کے صدر نتیش کمار ٹی ڈی بی کے صدر این چندر بابوت نائیڈو جیتن رام مالجی سمیت تقریباً تمام انڈی اے پارٹیوں کی لیڈران نے شرکت کی مرکبزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور بیجبی کے دیگر بڑے لیڈر بھی میٹنگ میں موجود رہے ہیں میڈے ریپورٹ سے مطابق میٹنگ کے بعد انڈی اے لیڈر آجی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے مناقات کر کے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں آج آج سات بچ کے پنتانیس منٹ پر نیندر موڈی بھی صدر جمہوریہ سے مناقات کریں گے حالانکہ انڈی اے کی میڈنگ سے پہلے ہی موڈی نے بدھ کو راشتہ پدھی بھون میں صدر دروپدی مرمو سے مناقات کی اور مدر آدم کی عہدے کے ساتھ دلرہ کانسل کا استفاہ بھی پیش کیا صدر نے پی اے موڈی کا استفاہ قبول کر دیا تاہم انہیں نئی حکومت قیام تک عہدے پر برکر آرینے کو کہا گیا قابل ذکر ہے کہ مدر آدم نیندر موڈی کی قیادت میں انڈی اے کو لوگ سباہ انتخابہ 24 میں مستلسل تیسری بار واضح اکثریت حاصل ہوئی ویڈا ریپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ نیندر موڈی آٹھ جون کو تیسری مدد کے لیے اپنے عہدے کا حلف اٹھا سکتے ہیں موڈی رام مندر کی تعمیر کے باوجود ایودیا سے الیکشن کیوں ہارے بھارت کے ایوان زینی لوگ سباہ کی انتخابی نتائج کے مطابق مدر آدم نیندر موڈی مسلسل تیسری بار فالیمانی انتخابات جیتنے والے پہنے سیاسی رہنمہ بن گئے لیکن بی جے بی بھاری اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی بی جے بی کی قیادت میں سیاسی جماعتوں کے اتحاد نیشنل ڈیمونکوڈک ایلائنس کو پانچ سو تینتالیس میں سے دوسر بانویں نشست ہیں کیونکہ آیودیا میں بابری وزید کو شہید کر کے رام مندر کا افتتا کرنے کے باوجود موڈی کے امیدوار پر انتخابات میں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا مسلمانوں کے خدا بیانبادی بھی انہیں یہاں سے کامیابی نہیں دلوا سکھی سارفین کی جانب سے اس پر مختلف تفسریں کیا جا رہی ہیں ایک سارف کو کہنے کہ عام انتخابات نے موڈی کے بہت سے دعوے اقواب چکنا چور کر دیئے ایک سارف نے لکھا کہ بی جے پی رام مندر کی تعمیر کے باوجود بھی یہاں سے الیکشن کیوں ہاری اس کی وجہ ویڈیو میں موجود خاتون بتا نہیں ہے ویڈیو میں موجود خاتون کا کہنا تھا غریبوں کی چھونپڑی توڑ کر غریبوں کو بے گھر کر کے لاکھ مندر بنا دیں بھگوان خوش نہیں ہوتے ایک اور ایک سارف نے لکھا بھارتی عام نے موڈی کی نفرت اور انتہا پسندی کی سوچ کو مسترد کر دیا ہے باب نے مزید تھی جگہ رام مندر بنانے والی بی جے پی کو ایو دیا یعنی فیداباد میں بتنین شکست کا سامنا کرنا پڑا سارف کا مزید کہنا تھا کہ موڈی کے بیانی کو شدید دھچکہ لگا ہے شاید وہ پھر وزر آدم بن جائیں لیکن دو تہائی اکسریت کے نارے لگانے والے موڈی سادھا اکسریت بھی حاصل نہیں کر سکے پاہستان کے وزیر دفاع خوڑا بھارتی انتخابات الہدگی پسند سکھ رہنما جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیت گئے جیل میں قائد سکھ الہدگی پسند رہنما امریت پاال سنگھ لوگ سبا کے انتخابات میں بھارتی پنجاب کے علاقے کھڑور صاحب کے حلقے سے چار لاکھ سے زائد ووٹ لے کر نشست جیت گئے بھارتی اور دیگر غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کو مطابق اکتیس سانہ امریت پاال سنگھ مشرقی ریاست آسام کی ایک جیل میں ہے جو شمال مغربی ریاست پنجاب میں ان کے انتخابی حلقے کھڑور صاحب سے تقریباً تین ہزار کلومیٹر دور ہیں امریت پاال نے انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ نہیں اور اپنے مقالب انڈین نیشنل کانگریس کے امیدوار قلویر سنگھ زیرا کو ڈبل کے مارجن سے ہرا دیا قلویر سنگھ نے امریت پاال کے چار لاکھ چار ہزار ووٹ کے مقابلے دو لاکھ سات ہزار ووٹ حاصل کیے گودشتہ برز امریت پاال نے پنجاب میں سکھوں کے لیے ایک آزاد وطن کے قیام کا مطاربہ کیا تھا الہت کی پسند امریت پاال اس سے قبل بھی بھارتی انتخابات میں جیت چکے ہیں گودشتہ سال سکھ الہت کی پسند عالمی سرخیوں کی زینت بھی بنے تھے اس موقع پر کیانوڑا اور امریکہ نے ہندوستان پر الزام لگایا تھا کہ ان ممارک میں سکھ الہت کی پسندوں کے خلاف قتل کی سادشوں میں ملاوث ہیں جس کی ہندوستان میں تردید کی تھی فاتح امیدوار امریک پاال سنگھ کے عزیز اکرباں کا کہنا ہے کہ امریک پاال کی جیت انہیں ناحق پابند سلاسل کرنے کے خلاف عوامی غصے کا اظہار ہے